ہیلو فرینڈز وہ لڑکیاں سامنے آ جائیں جو برائیٹ ٹو بی ہیں یا پھر وہ لڑکیاں جن کی بہنوں کی یا بھائیوں کی ابھی ریسنٹلی شادی ہونے والی ہے میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی انسٹنٹ وائدننگ فارمولا جس سے آپ کی اسکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی اگر آپ بھی ڈھول رہے تھے کوئی ایسی کریم جو آپ کی کلر کو لائٹن کر دے اور آپ کی اسکن کو دے دوئی گلوئی افیک تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فول ہونے والی ہے گائیس سچ بتاؤں تو یہ بہت ہی بہت ہی جادوئی کریم ہے میں خود پتہ نہیں کتنی ٹائمز یوز کرتی آ رہی ہوں کوئی سائی ریفیکٹ نہیں ہے آپ میری سکن چیک کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا گلو ہے یہ نیچرل گلو ہے میں سچ بتا رہی ہوں میں نے کوئی بھی یہاں پہ میک اپ وغیرہ نہیں اپلائی کیا ہوا یہ وہی پالر سیکریٹ کریم ہے جو پالر میں آپ کو پانچ پانچ ہزار کی دیتے ہیں اور اس کا بھی سیم ایسا ہی ریزلٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں لیں گے ہم گولڈن پال کی یہ کریم آپ کو بتا ہے یہ گولڈن پال جوتی ہے وائٹننگ کریم ہوتی ہے اور پلیز کپ کو اگنور کریے گا آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ میں یہ کپ یوز کرتی ہوں میں یہ کپ چوہے نا صرف انہی چیزوں کے لئے ہی یوز کرتی ہوں تو آپ بھی پلیز احتیاط کیا کریں خانے پینے کے برطنوں میں یہ ایسی چیزیں بلکل بھی نہ بنایا کریں جیسے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں بلیش وغیرہ ایسی چیزوں میں بنا کے نا پھر بعد میں یہی کپس وغیرہ یوز کر لیتے ہیں تو اس سے آپ پریز کیا کریں سو نیکس جو میں نے یوز کی ہے وہ ہے سندل کریم یہ اس کی جو پیکیجنگ ہوتی ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے اور یہ بھی بہت ہی آسانی سے ہر سٹور سے مل جائے گی یہ ساری کریم جو ہے نا آپ کو بہت ہی آسانی سے کسی بھی سٹور سے مل جائیں گی اور تھرڈ جو میں نے ایٹ کی ہے وہ ہے آرچی گولڈ یہ ایور گرین جسے کہتے ہیں نا ہماری امیان دادیاں سب یوز کرتی تھی تو یہ بہت ہی اچھی کریم ہے یہ ایٹ کی ہے اس کے بعد میں نے گولڈن پل کا وائٹننگ جو سرم ہے وہ ایٹ کیا ہے سرم ایٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ وائٹننگ کیپسول بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے اس میں سرم ایٹ کیا ہے تو سرم ایٹ کرنے کے بعد نا اس میں میں فیو ڈروپس جو ہے وہ گلیسرین کے ایٹ کروں گی کیونکہ گلیسرین جو ہے نا وائٹننگ افیکٹ دینے کیلئے بیسٹ ہوتی ہے تو آپ میں نے جسٹ فیو ڈروپس جو ہے نا وہ گلیسرین کے بھی ایٹ کی ہیں اور ان ساری چیزوں کو آپس میں نا مکس کر دینا ہے میں نے فرنڈز یہاں پہ کچھ ٹپس ہیں جو آپ نے ضروری نوٹ کر لینی ہے یہ جو کریم ہم نے تیار کی ہے یہ ہمیشہ رات میں ہی اپلائی کرنی ہے اور اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اپنے ہینڈز کو بہت ہی اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اندین آپ نے یہ کریم اپلائی کر لینی ہے ہور نائٹ کریم کو چھوڑ دینا ہے اندین صبح آٹ کے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ اپنے ہینڈز کو اور اپنے فیس کو بہت ہی اچھے سے واش کر لیں تاکہ کریم کہیں بھی رہ نہ جائے کریم ساپس میں مکس ہو گئی ہیں تو میں ان کو واپس اسی ڈیبیوں میں سٹور کروں گی اور ان کو فریج میں رکھوں گی فریزر میں نہیں رکھنا ورنہ یہ کریم کی بجائے کلفیاں جن جائیں گی ان کی تو آپ نے ان کو فریج میں سٹور کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے یہ تقریباً ایک سے دو منت آرام سے چل جائیں گی آپ کی تو ان کو آپ نے فریج میں سٹور کر دینا ہے تو فرینڈز یہ بالکل میجیکل فارمولا ہے میں خود اس کو اپلائے کرتی ہوں کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا میں خود یوز کرتی ہوں خود آپ میرے ہینڈ سٹیک کریں کوئی بھی نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں میں نے بالکل زوم کر کے دکھایا ہے کیمرہ کو آپ اس کو ضرور اپلائے کریے گا اور اس کی جو رسلٹس آپ کو ملے وہ مجھے بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ